لوگ دوبارہ کھیلنے والے ہیں مچ ماسٹر اینیمل فائٹ لیکن بھائی میرے پاس جو اینیملز ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہیں یہ دیکھو ان کے پاس ایک رائنو ہے میرے پاس بھی ایک رائنو ٹھیک ہے ان کے پاس دو کروکوڈائلز ہیں میرے پاس ایک ٹائگر ہے میرا یہ جو لائن ہے نا شیر ہاں یہ ان دو کروکوڈائلز کو تو مار دے گا لیکن آپ خطرے کی بات ان کا یہ ہاتھی اور دو چیتے اب ان کے پاس جو وائٹ چیتے ہیں اور ہاتھی ہیں نا اس کے لیے میرے پاس ایک بیر تو ہے وہ تو بھی پولر بیر لیکن یار بھائی دوسری میرے پاس گوٹس ہیں مطلب بکریاں لیکن میں بکریوں کو اگر ان کے سامنے لے کر جاؤں گا تو بھائی وہ فوراں سے مرے جائیں گی تم لوگ کے بھابت ہوں ہم لوگ کو ڈائنو سور ملنے والا ہے میرے پاس 182 ملین ڈالرز ہیں میں ابھی ان کو مرچ کرنے کے بعد یہاں پر ہرن بنانے والا ہوں اور ان ہرن کو مرچ کرنے کے بعد وولف دو وولف کو مرچ کیا تو ہائنا اب تم لوگ دیکھو ہم لوگ کتنا زیادہ آگے پہنچ چکے دیکھو ہم لوگوں کو یہ گوٹ ملی دو مرچ کیا تو یہ ملی پھر ان دونوں کو مرچ کیا تو ہم لوگوں کو یہاں پر وولف ایرہائنا سب کچھ انلوگ کر دیا سارا کا سارا انلوگ کر دیا اب ایک گوڑیٹا ملنے والا ہے اور اس کے بعد صرف یہ ڈائنو سورز ہیں مجھے ڈائنو سورز چاہیے ایک گوٹ ہم لوگوں کو مل رہی ہے 2.5 ملین ڈالرز کی تم لوگ کو تو پتا نہیں کہ 2.5 ملین ڈالرز کتنے زیادہ ہوتے ہیں ہم میں بہت مہنگا یونٹ مل ایک بفیلو مل گی مجھے ایک بیٹر کو شروع کر دیکھتے ہیں پتا تو چلے ہم لوگ کتنے ویک ہیں ارے اس کے ہاتھی کو دیکھو نا اس کے ہاتھی نے پیل کے رکھ دیا ہماری گوڑ کو ارے آمان میں ہاتھی کو ابھی آپ گوڑ کے ساتھ مارو گئے تو کیسے چلے گا یار ہاں میں سمجھ رہو ہماری گوڑ بہت ویک ہیں ٹھیک ہے بہت ہو گیا میں ہار رہوں گائز میں ہار رہوں اس لیول پر لیکن میں لانگ ٹم ہارنے نہیں والا ہار کے جیتنے والے کو بازگر بولتے پتہ نہیں کیوں آجکر لوگ مجھے بھی بازگر بولتے ہیں ایک منٹ میں بتاتا ہوں کہ میں ان کو کیسے مارتا ہوں یہ ہو گیا یہ ہو گیا چیتہ میرے پاس ایک آ گیا بہت ہو گیا ہے ہماری پورا کا پیسہ لگا دو ون سکسٹی میلین ایس ون ایٹی سکس میلین ہے بس ایک منٹ جلی جلی سے یہ لوگ مرج ہو جائیں مرج مرج کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے مطلب کتنا مرج کروں یہ لیول ڈو کا یونٹ دے دیں نا ڈائریک لیکن نہیں لیول ڈو کا یونٹ تو ان لوگوں نے دی بفیلو میرے پاس آگیا ہماری جو فرنٹ لائن ہے وہ گائے سب سے سٹرونگ ہوگی تم لوگ بس دیکھتے جاؤں میں یہاں پر تبھائی کیسے مچاتا ہوں ایک مرکو اس کو مرچ کیا اس کو مرچ کیا اس کو مرچ کیا ایک ہائنہ آگیا ٹھیک ہے دو ہائنہ کو مرچ کریں گے تو بفیلو ملے گا ویسے ہائنہ سے بہت زیادہ سٹرونگ بفیلو ہے لکیلی اس گیم ہے ورنہ بھائی ہائنہ جھنڈ میں آتے ہیں اگر یہ لوگ جھنڈ میں آئیں گے تو بفیلو کو مارتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بیر آ چکا ہے یا 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 ایک چیتا بھائی یہ دیکھو رائنو لائن چیتا اور بیر لیکن بھائی ابھی بھی ہماری ٹیم سٹرونگ نہیں ہے آرہ تو پھر یار امان بھائی کترہ مرچ کروں گے بہت زیادہ مرچ کروں گا سارا کا سارا پیسہ کھچ کروں گا وولف اور ہائنہ ہمارے پاس آ چکا ہے لیکن بھائی مجھے نا ایک کروکوڈائل چاہیے ایک اور کروکوڈائل مل گیا نا بھائی ہمارا مقابلہ کوئی بھی کرنی سکے گا لٹرلی کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا ہم لوگ پکا جیتیں گے بفیلو میرے پاس بن چکی ہے 2.7 ملین ڈالر کا ایک یونٹ مل رہا ہے ہم لوگ کو کوئی ڈائنوزور چاہیے ملنے والے ہیں ملنے والے ڈائنوزور ملنے والے تم لوگ صدا تا ویٹ تو کرو اب تم لوگ یہ بولتے ہو کہ بھائی بس ایک سیکنڈ میں سب کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بھائی پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو آپ کو فولو کرنا پڑتا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ دیکھ اور اس کے بعد یہ دیکھ لٹس گو ہاتھی میرے پاس آ گیا اب دیکھنا گائے آپ میرے پاس بھی ہاتھی آ چکا رہے یہ ہوئی نا بات یار آتی لے کر آپ نے بہت اچھا کیا اور پیسے ختم ہو گئے تینک گوڑ میرے پاس پیسے ختم ہوئے ورنہ بھائی میں تو ابھی مرچ کر کے پاگل ہو جاتا ان کو مرچ کر کے اس کو ٹھیک ہے میرے پاس ایک ہائنہ ہے ایک ولف تو ولف پیچھے آ گوڑ کو دیکھو سب سے آگے کھڑی ہے گوڑ دوبی پیچھے آجا بلکہ گوڑ کو آگے رکھتے ہیں اب گائت ہم لوگوں جتنا چاہیے رہے ہیں پس ایک دفعہ میرا لائن کسی طریقے سے بچ جائے ارے یار یہ مار رہے ہیں ہم نے پیل کے رکھ دیا ہائی صاحب اس کا ہاتھی تو ہم لوگوں نے مار دیا ہم لوگ اپنے بھائی پلیس میں چینج کرتا ہوں ہم لوگ اپنے لائن کو کیسے بچا سکتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہو اوکے اوکے کوئی بات نہیں میں بھی گیوپ نہیں کروں گا میں بھی دوبارہ مرچ کروں گا اوکے یہ دیکھنا یہ مرچ کیا اور یہ مرچ کیا اس کے بعد یہ مرچ کرنے کے بعد یہ مرچ کیا اوکے ایک بفیلو تو میرے پاس آ چکا ہے گوٹ مرچ کی گوٹ مرچ کی گوٹ مرچ کی ہیرن کو مرچ کیا وولف کو مرچ کیا ہائنا آ چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگوں نے اگر مجھے ایک دفعہ مار دیس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم لوگ جیت گئے ویسے ارامار دول کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے ہم لوگوں کو ان کو ہرانے کے لیے بہت ٹائم لگے گا ارے ٹائم لگے گا اس باری میں اگر میں نے نہ ہرانے تو میرا نام بھی چوپڑا نہیں ارے ویسے ارامار باپ کا نام چوپڑا نہیں ہے ہاں ہاں تھوڑ تب ہی تو میں بہت رہا ہوں کہ میرا نام چوپڑا نہیں ہے تو چپ کر جائے چپ تم بہت ڈسٹرکٹ کر رہا ہے مجھے مجھے بھائی فوکس کے ساتھ کھیلنے دے تب ہی تو چوکس دماغ میرا چلے گا اور اس کے بعد میں ان کو پیلوں گا ایک سیکنڈ یہ مرچ کیا یہ مرچ کیا بھائی تو تو مر جو وولف کہیں کہ تو کب سے یہاں پہ پڑا ہوئے بفیلو بن گی یس 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 بھائی تین ملین کا ایک یونٹ بن رہا ہے یہ لیول اگر ہم لوگ جیتے گا اتنا پیسہ ملے گا کہ بھائی ڈائنسور ملنے والا بیسے بھائی ڈائنسور کے لئے تو بہت محنت کرنی پڑے گی آرے چوب کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی تو دیکھتا جا آپ تو جیتنا چاہیے گا اب تو میرے پاس بفیلو بھی آ چکی ہے یار ہاتھی کی ایسی کی یہ ہاتھی یہ کیا ہے بھائی ایک سیکنڈ میں مہا ڈڑتا ہے میرے لائن کو بھی مار دیں گے بھائی 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 اب بھائی کیا کر رہا ہے تھنڈے ہو جاؤ بھائی یہ دیکھو آخری ایک چیتا بھائی نئی ایک چیتا بچا تھا صرف ایک چیتا یس 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 صرف ایک چیتا بچا تھا ہائی صاحب ہم لوگ جیتنے والے ہیں اب مجھے اتنا شرق فیل آرہAJ ہے کہ پھائی اتنا شرق فیل تو مجھے زندگی میں کבی نہیں آیا تم لوگ دیکھنا کیا ہے ہم لوگ جیتنے والے ہیں لیٹس گو لیٹس گو میں تو بیٹا شروع کر رہا بھائی میں تو ابھی اور مرچ کروں گا بھی نیرے کر لو کر لو مرچ کر لو یار نے نہیں بھائی مرچ کریں گے ضرورت ہی نیرے ہم لوگ جیتیں گے اوکے اوکے میرے پاس چیتا بھی آ چکا ہے ایک اوکے ٹائگر 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 نہیں منا چاہیے میرا ٹائگر نہیں منا چاہیہی بھائی جیت گئے ہم لوگ جیت گئے لیٹس کو اللہ دیکھا بھائی ہمارے لائن کی کتنی ہیلتھ ہے بہتا ہیلت تو بہت کم تھی تھی ٹھونٹی نائن ملین ڈالرز ارے وہ دیکھو ان کے پاس بھی لائن آ گیا ارے تو کیا کرے گا اس کے ایسی کی تیسی لائن آ گیا تو جڑتے ہیں گا لائن کے ساتھ اوکے میرے لائن تو اس کو ارے بھائی پلیسمن ہماری سوری غلط ہوگی کوئی بات نہیں ارہا نہیں ہی پلیسمن کو زیادہ ہی غلط ہوگی لگی کوئی بات نہیں پھر بھی ہم لوگ جیتیں گے ہماری ٹیم اسٹرونگ ہے ہم لوگوں نے مار دیا نا بھائی ہم لوگ جیت جائیں گے اوہ ویسے گا اس پریسمن اور زیادہ امپروف کی جا سکتی ہے اوکے ہاتھی سب کو مار دینا ٹھیک ہے اب ہاتھی ناک مت کٹوانا مار 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 ان کو ارے رما بھائی ہاتھی کس کس کو مارے گا ارے سب کو مارے گا ہمارا ہاتھی ہے بھائی ہاتھی سب کا ساتھی پیل اس رائنوں کو لیٹس بو مار دیا فائیو ایٹی ٹو ملین ڈالرز تم لوگ سمجھ رہے ہو فائیو ایٹی ٹو ملین ڈالرز اگر میں مرچ کرنے پر آئے نا تو سب کو مرچ کر لوں گا بھائی لائن کو سب سے زیادہ سٹرونگ یونٹ کو ہم لوگوں نے لیٹس سائیڈ پر رکھنا ہے یہی میں نے سیکھا ہے اچھا اب ان کے پاس بھائی رہا رہا ہے اب کیا کریں گے ان کے پاس دیکھو ایک ہاتھی ہے آپ کے پاس بھی ہاتھی ہے ان کے پاس ایک لائن ہمارے پاس بھی ایک لائن ان کے پاس ایک چیتا ہمارے پاس بھی ایک چیتا لیکن ان کے پاس بیر ہے اوکے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر ان لوگوں نے اگر ایک یونٹ سٹرونگ رکھ دیا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھائی بس یہ لوگ جیت جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا تو ٹینچن مطلب لے سنچن اور چوب ہم لوگ ان کو نہیں چھونے والے ابھی ابھی نہ میں پورا کا پورا گیم کو گھول کے پی چکا ہوں ایک بیر ہم لوگ بھی بنوا گئے بھائی اپنی بیٹر کو شروع کرتے ہیں بس ان سے ہماری ٹیم میں سٹرونگ ہونی چاہیے کم نہیں ہونی چاہیے اگر کم ہوگی تو ہماری محنز آیا ہو جائے گی ویسے بھی میرے پاس 500 ملین ابھی بھی پڑے میں 500 ملین تمہیں پتہ ہے گھائز 500 ملین کتنے زیادہ ہوتے ہیں اوکے یہ چلو ہمارے پاس بھی ایک حالو آ چکا ہے لیکن نہیں ایک بھالو سے تھوڑی ہمارا گزارا ہوگا آرے میں تو کتا رما بھائی سب کچھ مرچ کروں اس کے بعد ایک دفعہ بیٹل کرتے رو کرتے رو کرتے رو کرتے رو ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے ویسے بھی ہنگر ہم لوگوں نے ایک دفعہ مرچ کر لیا اس کے بعد تو صرف بیٹلز کرنی ہے اور ہم لوگ جیتے جائیں گے بفیلو تو میرے پاس آ چکی ہے آہستہ آہستہ ہمارے پاس سارے کے سارے یونٹس آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا لائن اپگریڈ ہوگا گوریلا مل جائے گا ہم لوگوں کو پھر آئے گا اصل مزہ اوکے 3 ملین کا ایک یونٹ ملنے لگ چکا ہے ویسے بھی 3 ملین ویسے کتنے مہنگے یونٹس ہیں واقعی ارمہ پر یونٹس بہت مہنگے وہی نا یونٹس بہت مہنگے اوکے اوکے مست گزریں گے تو دیکھنا ایک لیول یہ گزر کیا یہ تک میں نے بیٹر کو شروع کر دیا دوسرا یونٹ گزرے گا آرے ہمارے دوسرا یونٹ نہیں دوسرا لیول لیکن مجھے لگ رہا کہ یہ نہیں گزرے گا آرے یہ کیا ہم لوگ کیسے مر گئے بھائی ہم لوگ کیسے مر سکتے ہیں ایک بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارا لائن زندہ ہے یہی تو میں چارت اپنے لائن کو میں نے سیکیور کے دیکھو انڈ تک ہمارا لائن زندہ رہا دو بیٹر جیت گے اب دیکھنا تین بیٹر جیتیں گے بھائی یہ کیا آرے شروع کر رہا ہمارے پاس لائن ان کے پاس ایک کروکوٹائل ہے آرے تو پھر سوچنا کیا لیٹس گو مار کروکوٹائل مرگے 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 بھائی لائن اکیلا سب کو مارے گا اوکے 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 چار بیٹر ہم لوگ جی چکے ہیں بھائی میرے پاس ون بلین ڈالرز ہونے والے ون بلین ڈالرز مرگے پاس نائن سکسٹی ملین ہو چکے ہیں اب کیا کروکا اب تو مارے جائیں گے آرے پاگل واگل ہے گا یہ دیکھ بھائی ہم لوگوں کی ٹیم نہ ابھی صفائیہ کر دے گی ان کا صفائیہ سکسٹی ٹو لیول پہ میں پہنچ چکا ہوں اوکے یس ون بلین ہو گئے لکیلی گائز میرے پاس ون بلین ڈالرز ہو چکے ہیں یہ بیٹل ہاں اب من کی ٹیم سٹرونگ بسے ایک ہاتھی ایک ہاتھی ایک لائن اس کے پاس تین بفل搞 ہیں ہاں بھائی اس کے پاس اس کو زیادہ سٹرونگ ہے تو ٹھیک ہے نا ابھی ہم لوگ اپنے یونٹس کو مرچ کر کے یار بھائی مجھے نائے ایک اور ہاتھی مل جائے ایک اور ہاتھی اور رائنوں مل گیا نا تب بھی ہماری گیم بہت اچھی ہو جائے گی اوکے آگے میرے پاس ایک بفیلو تو آ چکی لیکن ایک بفیلو سے کیا ہوگا بھائی ایک بفیلو سے کچھ بھی نہیں ہوگا آج کل کے زمانے میں نگائد ایک بفیلو سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم لوگوں ان سب کو مرچ کرنا پڑے گا اوکے میرے پاس ابھی بھی 940 ملین ڈالرز ہیں اور ایک یونٹ ہم لوگوں کو مل رہا ہے 3.2 ملین ڈالرز کا ٹھیک ہے یونٹ اگر مہنگا ہو رہا تو ہمیں پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں تو مجھے کوئی بھی دکھ نہیں ہے قید کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے ہاں اس دفعہ ہم لوگ جی چاہیں قید کیونکہ ہمارے پاس ایک بیئر آ چکا ہے وہ جو بھالو ہے نا وہ ان بفیلوز کو پیل کے رکھ دے گا اور اوپر سب تو ہمارے پاس ہائنہ بھی آ چکا ہے لیکن ہائنہ سے زیادہ سٹرونگ بفیلو اس گیم میں تو بفیلو ایک بنانی پڑے گی اوپر ایک بفیلو تو بن گی اگر ایک اور رائنو مل گیا نا بیسے رمان پر رائنو نہیں اس کے پاس تو ہم لوگوں کو مسٹ یونٹس ملے گئے مجھے ایک بات بتا چک دو بیئر کو مرچ کریں گا تو کیا بنے گا رہے دو بیئر کو مرچ کریں گا تو لائن بنے گا لائن نہیں پاگل ہے گا لائن بنے گا چیتا بنے گا یا تو کیسی باتیں کر رہا بھائی پاگل واگل ہے گیا ڈریکٹ لائن بنانے لگ گیا تو اوکے یہ یہ کیاں یہاں پر یہ یہاں پر یہ ایک ہے اور اس کے پاس یہ یہاں پر یہ ایک چیتا بنا گائیz تم لوگ گیم کو سمجھو دیکھو ہم لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لائن ہے ہمارے پاس ایک کروکیڈائل ہے ہے اور ایک کروکیڈائل نہیں ہے حاتی ہے لیکن ہاتھ ہاتھ ہی ہے آپ Kangoo ہے؟ ابھی کے لئے نہیں ہے مطلب ہم لوگوں کو ایک کروکوڈیل لینا ہے ایک کروکوڈیل اگر ہم لوگوں کو مل گیا نا تو پھر بہت ہائی چانسیز ہیں کہ ہم لوگ بھائی سارے کے سارے یونیورس کو مرچ کرنے کے بعد اپنے لائن کو بھی مرچ کر دیں گے میں اگر یہ 380 پتہ نہیں کتنے مبارک مطلب ہوں سمجھ لو ون بلین ڈالر جو ہے نا اگر میں نے یہ ون بلین ڈالر مرچ کر دی ہے تو یار مجھے لگ رہا کہ ابھی ٹائنسور مل جائے گا تو یار رب پر � کرو ابھی آپ چپ چاپ صرف مرچ کرو اور کچھ بھی مت کرو اچھا پورا کا پورا ایک بلین ڈالر مرچ کر دوں جتنا بھی آپ کے پاس ہے نا سارا سارا پیسہ لگا دو دیکھتے کی کیا بنتا ہے اوکے چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ویسے کیا مجھے نہیں لگ رہا کہ کروکوڈائل ہاں بھائی بن جائے گا کروکوڈائل بن جائے گا ہوکی اب بیر بھی ہمارے پاس آ گیا سنچے نا چوب ابھی نا تم لوگوں نے جیسا بولا میں ویسا کرنے والا ہوں میں نا یہاں پر پورا کا پورا مرچ کرنے کے بعد ایک دفعی بیڈلر شروع کروں گا اوکے یس 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 بھائی یہ اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے کوئی بات بات نہیں at the end of the day ہم لوگوں کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا یہ بافیلو بن گی 아니ے coں tvåatore تیار ہو جاؤ تیار ہو جا بھائی سارے کا سارے تیار ہو جاؤ کیونکہ ہم لوگ کو ایک پورا کرو Armenia کرنے والے اور اوکی یار بھائی جگہ بہت کم ہو چکی ہے اسی لیے تو بہت مشکل ہو رہی ہے مباری یہ مرچ ہوا یہ مرجوہ یہ مرجوہ یہ مرچوہ یہ م دفاعی لڑنے کے لئے جاؤں گا اور بھی ویسے بھی ہم لوگوں کو اتنی زیادہ سپیس مل چکی ہے تو ہم لوگوں کو ابھی بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ ان سارے کے سارے سپیس کو یوٹیلیز کرتے ہیں فولی اس کے بعد چلیں گی ایک دفاعی لڑائی میں اوکے یہ مرچ کرو یہ مرچ کرو یہ مرچ کرو اور اس کے بعد یہ مرچ کرو بفیلو تو میرے پاس آ چکی ہے اس کو بھی مرچ کرتا ہوں اس کو بھی مرچ کرتا ہوں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں دیکھو پیچھے کے طرف کتنی جگہ پہلے ہم لوگوں کو کتنا کم کم جگہ مل رہی تھی مطلب ایک ایک سلوٹ مل رہا تھا مشکل سے اور ہم لوگ ان کو مرچ کرنے کے بعد یہاں پر رکھ رہے تھے ارے یہ دیکھو ہمارے پاس ایک بھالو آ گیا ہائی گائز میں تم لوگوں کو ایک باتا ہوں ہم لوگوں کو دائنسور ملنے والا ہے اوہ سوری دائنسور تو ابھی نہیں ملے گا لیکن ہاں کنگ کونگ ملنے والا ہے تیار ہو جاؤ یہ پیسے تو ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے پاس بیک ٹو بیک لڑائیاں ہوں گی بیک ٹو بیک ہم لوگ سبر بلکل بھی نہیں کریں گے ارے رامان پھر لگتا ہے کہ اس ویڈیا میں ہم لوگ کو وہ گوریلا نہیں ملے گا رہے ملے گا کنگ کونگ ملے گا پکا ملے گا تو دیکھتا جا ایک میں رک جا بس مجھے سارے کے سارے پیسے خرج کرنے دے چلو جلی جلی کلو ہمارے پیسے ویسے بھی آپ کے پاس بہت تھوڑے رہ چکے ہیں ہاں بس ابھی میرے پاس 366 ملین ہے اور یہ جو 366 ملین ہے نا یہ بہت جلدی ختم ہوں گے کس طرح بھلا اس طرح کہ ہم لوگ ایک چیتہ آ گیا ہمارے پر ایک چیتہ آ گیا اور ایک یونٹ ابھی ہم لوگوں کو almost 4 ملین ڈالر کا مل رہا ہے 4 ملین ڈالر ویسے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے نا تھوڑا سا سپیڈ سے ہمارے پیسے خرج ہوں گے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی آرمی کو کچھ زیادہ سٹرونگ کر دیا ہے وہ بیچارے دیکھ رہے ہوں گے یہ ان کی آرمی اتنی سٹرونگ کیسے ہوگی لیکن ان کو کیا پتا کہ ہم لوگوں نے بہت پیسے سیف کی ہیں بھائی بہت محنت کی ہے اور بہت پیسے سیف کر گیا ابھی ہم لوگ یہاں پر پہنچے اس گیم کا تمہیں انڈ کر کے رہوں گا بھائی دنیا ایتر کی ادھر ہو جائے میں کوشش کروں گا اس گیم کا انڈ ہو جائے اگر تم لوگوں نے پیار اس طرح ہی دیا تو ہم لوگ اس گیم کا پکا انڈ کر کے بہر مل گیا ہائی بھالو مل گیا اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اور اس کے بعد اس کو لٹس گو آرمان بھائی پیسے بہت سپیڈ سے ختم ہو رہے ہیں ہاں پیسے وہی تو میں سوچ رہا ہوں پیسے بہت سپیڈ سے ختم ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں پیسے کو ختم ہونے تو جگہ کم ہو چونکہ مجھے تو چیز کا دھوک ہے اوکے بفیلو دوبارہ آگیا ہمارے پاس ہیرن بھی سٹرونگ تھی ایک زمانے میں لیکن ابھی سٹرونگ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی اتنے سٹرونگ یونٹس آ چکے ہیں وہ ایک ہی تھپڑ میں ہیرن کو مار دیتے ہیں چلو 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 جلی جلی ہو جا بھائی جلی جلی ہو جا کتنے ابھی ارمان پر ابھی آپ کے پاس 24 ملین بھائی رائنو آ گیا بھائی صاحب رائنو آ گیا سنچے نو چوب بتاتے جانا پیسے پیسے بہت سپیڈ سے ختم ہو رہے ہیں ابھی 93 ملین بچے ہیں ابھی میرے پاس تو نے کہا تھا کہ 124 ملین ہے لیکن ابھی 93 ہے ابھی کتنے ہیں ابھی آپ کے پاس 57 بھائی پیسے ہیں جلدی ختم کیسے ہو رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہماری ٹیم ایسے بھی بہت سٹرونگ ہو چکے بفیلو یہاں پر آجا آپ تو صرف 33 ملین ہیں 33 ملین بس لگتا ہے ہمارا دی اینڈ ہونے والا ہے پیسوں کا آپ کتنے ہیں ابھی آپ کے پاس 9 ملین ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک اور یونٹ لے سکتا ہوں بلکہ دو ہاں بس ختم اس سے اوپر میں یونٹ نہیں لے سکتا لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی بہت زیادہ سٹرونگ آرمی بنا لی لائن آ چکا ہے کروکوڈائل رائنو اور بیر ان کو تو ہم لوگ بہت آرام سے مار دیں گے اور تم لوگ درہا دیکھنا کہ ہم لوگوں کو پیسے کتنے ملتے ہیں اور مجھے لگ رہا کہ آنے والے دس لیول تو ہم لوگ انہی یونٹ کتار کھیل کھیل کے ان کو ہرا دیں گے 195 ملین ڈالر مجھے مل چکے ہیں لیکن آج یہ لگائے صرف اتنا ہی تم لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لاڈیفکیشن کو آل پہ لگاؤ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ تم لوگوں نے اس گیم کو کتنا کھیلا ہے اور تم لوگ کس لیول پہ میرے پاس 247 ملین ہو چکے ہیں میں تم لوگ ایک بات بتاتا ہوں ہمارے ایک بھائی نے بولا تھا کہ وہ لائن کو انلوک کر چکا ہے اور میرے پاس بھی لائن آ چکا ہے اس کے علاوہ تم لوگوں نے کچھ انلوک کیا ہے کیا وہ کمنٹ کر کے ضرور بتانا مل تو ہمیں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی